دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے سمینہ وقار سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ عالمی مالیاتی فنڈ نے کہا ہے کہ پاکستان کا اقتصادی اصلاحاتی پروگرام درست سمت میں گامزن ہے اور اس کے سمرات حاصل ہونا شروع ہو گئے ہیں اطلاعات کے بارے میں معاملہ خصوصی نے کہا ہے کہ ملکی ترقی جمہوریت کے فروغ اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مضبوط ادارے ناگزیر ہیں چیف جسٹس آصف سعید خوصہ آج ریٹائر ہو رہے ہیں امریکہ نے ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ عالمی مالیاتی فنڈ نے کہا ہے کہ پاکستان کا اقتصادی اصلاحاتی پروگرام درست سمت میں گامزن ہے اور اس کے سمرات حاصل ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ بات آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیف بورڈ نے فنڈ کی سہولت کی توسیحی پروگرام پاکستان کی اقتصادی کارکردگی کے پہلے جائزے کی تکمیل کے بعد کہی ای ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکام کے جانب سے پالیسی پر عمل درامت کے فیصلہ کن اختامات کی بدولت اقتصادی استحقام یقینی بنانے میں مدد مل رہی ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ سرماعہ کی منڈی کے تعیون کردہ شرعہ تبادلہ میں بہتری جبکہ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے جس کے باعث آبادی کے محروم ترین طبقے کے زیادہ تر افراد کی مشکلات میں کمی آ رہی ہے عالمی مالیاتی فنڈ نے سماجی تحفظ کا دائرہ بڑھانے غربت کے خاتمے اور سنفی امتیاز کو ختم کرنے کے حوالے سے پاکستان کے عظم کو بھی سرہا ادھر آئی ایم ایف کے فرسٹ ڈپیٹی مینیجنگ ڈائریکٹر ڈیویڈ لپٹن نے بجلی کے شعبے میں واجبات کے معاملے کے حل کے لیے پاکستان کے جامع پروگرام کو سرہا ڈیویڈ لپٹن نے یہ بات یہ کہی کہ پاکستان میں کربار کے لیے ماحول سازکار بنانے نظمون سخت میں بہتر آنے اور نجی شعبے کی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے کوششیں جاری ہیں انہوں نے کہا کہ سرکاری اداروں میں اصلاحات سے پاکستان کے سرکاری مالیاتی معاملات کو پائیدار بنانے میں مدد ملے گی جائزہ پروگرام کی تکمیل سے پاکستان کو عالمی مالیاتی ادارے سے پینتالیس کروڑ پچیس لاکھ ڈالر کی قسط ملے گی جس سے پاکستان کو عالمی ادارے سے ملنے والی مجموعی امداد ایک ارب چوالیس کروڑ ڈالر ہو جائے گی اطلاعات و نشریات کے بارے میں وزیر آزم کی معاملے خصوصی ڈاکٹر فردوس آجک آمان نے کہا ہے کہ اداروں کے درمیان ہم اہنگی اور باہمی اعتماد وقت کی ضرورت ہے انہوں نے آج ایک ٹویچ میں کہا کہ مضبوط ادارے ملکی ترقی جمہوریت کے فروغ اور عوام کی فلاو بیبوت کے لیے ناگزیر ہیں معاملے خصوصی نے کہا کہ وزیر آزم عمران خان اور فوج قیادت انتہائی محسر انداز میں مل کر ملک کو مسائل سے باہر نکال رہے ہیں ڈاکٹر فردوس آجک آمان نے کہا کہ ملک اقتصادی استحقام اور ترقی کے راہ پر گامزن ہے معاملے خصوصی نے کہا کہ بیرونی اناثر اور ملک میں موجود ان کے آلائے کار اداروں کو کمزور کرنے اور ملک میں عدم استحقام پیدا کرنے کے اپنے مضموم عزائم میں ناکام ہوں گے انہوں نے کہا کہ وزیر آزم عمران خان کے قیادت میں پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے سازشیں کرنے والوں کو شکست دی جائے گی چیپ جسٹس آصف سعید خوصہ آج ریٹائر ہو رہے ہیں آج اسلام آباد میں ان کے عزاز میں سپریم کورٹ میں فل کورٹ ریفرنس منعقد ہوگا جس میں ان کے خدمات کو خیراج تحسین پیش کیا جائے گا آصف سعید خوصہ کی جگہ جسٹس گلزار احمد لیں گے جو کل نئے چیف جسٹس کی حیثیت سے حلق اٹھائیں گے صدر آرپ علوی ان سے حلق لیں گے سوات اور کوہٹ میں آج سڑک کے دو مختلف حادثات میں پانچ افراد چامحاک اور چودہ زخمی ہو گئے سوات ایکسپریس فیپر پلائی کے قریب ایک فلائنگ کوچ گیری کھائی میں جا گری جس کے نتیجے میں دو افراد جامحاک اور بارہ زخمی ہو گئے امریکہ نے ایک ایسے سمجھوتے پر مذاکرات کے لیے ایران کے ساتھ مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی ہے جو عالمی امن و استحقام کے لیے زیادہ مؤثر ہو یہ بات اقوام متحدہ میں امریکی مندوب کیلے نے نیو یورک سٹی میں سلامتی کانسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی کراچی میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے روسرے لنکا نے پاکستان کے خلاف اپنی پہلی ایننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک اٹھانوے رنز بنائے تھے اور اس کے پانچ کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے اس سے قبل پاکستان کی پوری ٹیم اپنی پہلی ایننگز میں ایک سو اکیانوے رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ بی کی اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے